تو دیکھیں اتفردیش کا اپ چناف جو ہے وہ بہت دلچسپ ہو چلا ہے دو لڑکوں کی جوڑی یہاں پر کیا کمال کری یہ اپ چناف میں لگاتار یہ سوال تھا لیکن پہلے کانگریس کی طرف سے پانچ سیٹوں کی ڈیمان کی گئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ ہاریانہ جو چناف ہوئے ہیں اس کا کئی نہ کئی اثر اتفردیش میں دیکھنے کو ملا اور یہاں پر اخلیش یادف سمرتب میں نہیں تھے سیٹیں دینے کے لیے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تین سیٹیں کانگریس کو دی جائے گی اب یہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ اب تین بھی سیٹ نہیں ملنے والی ہے اور کانگریس اب پیچھے اٹھتی میں نصر آئی رہی تو کیا اخلیش یادف نے کانگریس کو اپ چناف سے آؤٹ کر دیا یہ بہت بڑا سوال ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں وہ سیٹوں کو لے کر سہمتی کی بات کرتے رہ گئے اور اخلیش کھیلا کر گئے انہوں نے نو میں سے پہلے پانچ سیٹوں کے ڈیمانڈ کی اور پھر تین پر آ گئے دو سیٹ پر مان گئے لیکن اخلیش نے یوپی میں اپنا ستوک ہو چکے پارٹی کو اس کی صحیح جگہ اور صحیح حیثیت بتا دی بتا دیا کہ جو پارٹی کا بھی دیش کا نطرت وہ کرتی تھی اب اس میں وہ شمتہ نہیں رہی نہ وہ کبت ہے کہ جس کے ہنک پر لوگ سبھا تو دور کی بات ہے ویدان سبھا بھی وہ جیت پائے اتر پردیش میں ویدان سبھا اپچناؤں میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر چل رہی کھیستان پر تب ویرام لگ گیا جب سماجبادی پارٹی کا دھکش اخلیش شیادو نے سوسل میڈیا پر ایک پوست کیا اخلیش نے لکھا بات سیٹ کی نہیں جیت کی ہے اس رن نیتی کے تحت انڈیا گٹ بندھن کے سینکٹ پرتیاشی سبھی نو سیٹوں پر سماجبادی پارٹی کے چناؤں وچن سائیکل کے نشان پر چناؤں لڑنگی کانگریش اور سماجبادی پارٹی ایک بڑی جیت کے لیے ایک جوٹھو کر کندے سے کندھا ملا کر ساتھ کھڑی ہے انڈیا گٹ بندھن اس اپچناؤں میں جیت کا ایک نیا ادھیائے لکھنے جا رہا ہے اخلیش کے پوشٹ سے صاف ہے کہ یوپی میں انڈی کا باس کون ہے انہوں نے اپنے بیان سے یوپی میں زمین تلاش رہی کانگریش کو راستہ بتا دیا بتا دیا کہ اگر اپچناؤں لڑنا ہے تو سپا کے نترتو کو چننا پڑے گا اخلیش نے یوپی اپچناؤں اکیلے لڑنے دینے کے لیے کانگریش کا آبھار بھی جتایا کانگریش پارٹی کے سرش نترتو سے لے کر بھوت اس طور تک کے کارکرتاؤں کے ساتھ آنے سے سماجوادی پارٹی کے شکتی کئی گناہ بڑھ گئی ہے اس ابھود پورو سہیوگ اور سمرتن کے لیے سبھی نوہ ویدانسبہ سیٹو پر انڈیا کٹ بندن کا ایک ایک کارکرتا جیت کا سنکلپ لے کر نئی ارجہ سے بھر گیا ہے کانگریش پارٹی نے سرینڈر مان دیا سوکار لیا اسی دے تو کہتا ہوں کانگریش پارٹی انڈی ایلائنس میں کچھا نیم بھو مطلب کی ٹویلتھ مین بن کر اب رہ چکی جمہو کشمیر میں عمر عبداللہ نے اپک بیز تھی کی ایک سیٹ دے کر ایک منطرہ لے دے کر پنجاب میں کوئی پوچھ نہیں رہا مہاراشتہ میں ادھو جی نے بھی کہہ دیا مکہ منطری میرا ہوگا میں بڑی پارٹی کے روپ میں لڑوں گا پھر ہم نے دیکھا کیرل میں وائناڑ میں پرینکا جی کے سامنے کینڈیڈیٹ آ گیا مہاراشتہ میں سماجوادی پارٹی نے بھی اپنی سیٹے ڈیکلیئر کر لیا اور اتر پردیش میں بھی اب سیٹے ڈیکلیئر شاید ہی کانگریش کی راجتی کے تحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہو جب کسی چھتری پارٹی کے آگے اسے اپنا سیمبل بھی سرنڈر کرنا پڑا ہو اب اسی پر بیجے پی سوال اٹھا رہی ہے پوچھ رہی ہے کہ وجود بچانے کی یہ کیسی جنگ ہے چناؤ سے پہلے ہی کانگریش اپنا وجود کھو چکی ہے کانگریش پارٹی اب اتر پردیش میں اپنے استیتوں کو مٹانے کے لیے بھی تیار ہو چکی ہے خلیش اہدو جی نے اعلان کر لیا ہے کہ نو کی نو سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کے سمبل پر چناؤ لڑا جائے گا مطلب کانگریش کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے کانگریش کے پاس اب اتر پردیش میں کچھ بچا ہی نہیں ہے کانگریش پارٹی نے سرینڈر بھی کر دیا ہے اور سندیش بھی صاف ہے پہلے پوسٹر لگا کہ ستہ ایس میں ستہ دیش اور اب سیٹ بھی نہیں ملے گی یو پی میں اپ چناؤ کی اہد کے ساتھ ہی سپا اور کانگریش کے بیچ پردے کے پیچھے سے چل رہی نورا کشتی اب کھل کر سامنے آگئی ہے اس شیط یودکانت کہاں جا کر ہوتا ہے یہ تو سمجھ بتائے گا لیکن یہاں ایک بات تو تیہ ہے کہ لوگ سبا چوناؤں کے بعد دو لڑکوں کی دوستی کو جس برینڈ کے طرح پیش کیا گیا اس پر بڑا ڈینٹ لگ گیا ہے ویرو ریپورٹ ریپابلک بھارا اور بیار کی راج نیتی کو لے کر کے بڑی خبر آپ کو بتا دے گریراج سنگھ کا تیجسوی پر آروپ یہاں پر لگا ہے گیندریہ منتری گریراج سنگھ نے تیجسوی پر آروپ لگا ہے بھاگلپور کٹیہار میں شاندی پون یاترہ پونڈیاں بے بھی یاترہ میں دیکھی صد بھاونا تیجسوی نے اراریاں میں بھڑکائے دنگے اور وناشکاری راج نیتی کا ہر اور نتیجہ دکھ رہا ہے تو دیکھیں کہ اندریہ منتری گریراج سنگھ نے یہاں پر یہ بڑا آروپ تیجسوی آدف پر لگایا ہے اور دنگے بھڑکانے کو لے کر کے صاف طور پر آروپ لگایا ہے کیا کچھ کا ہے سنوا دیتے ہیں میری یاترہ ختم ہو گئی میری یاترہ میں کہیں کچھ نہیں ہوا اب یہ چارہ دنگا ہو جائے اکیس کے لیے بنگلہ دیسی گھسپائٹیوں کے لیے روہنگیا کے لیے آپ پتا پتر دونوں کہاں گئے تھے ایک سال پہلے پچھلے درگا پوجا میں جب ہندووں کو پھلواری شریف سے ڈکلنا پڑا تھا آپ کی جوپان نہیں کھلی آپ کی جوپان کیول کھلتی ہے انٹ سے انٹ بجا دیں گے وہ بنگلہ دیسی اور روہنگیا مسلمانوں کے لیے اور سب تو لگتا ہے ہاتھ بان کے بیٹھا ہوا ہے یہ غلط فامی نہیں رکھنا چاہیے آپ کو اگر جانا ہے آپ دونوں سام پتا پتر جائیے نہ کھان کا کون روکتا ہے لیکن الٹا سدھا بیان دینا بند کر دیجئے تو گررہ سنگھ کا اپنے بیان سنا لیکن گررہ سنگھ کا بیان کے سار کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تیجہ سوی آدو نے ایک ایسا بیان دیا تھا جس پر بیہار کے سیاست اس وقت پوری طرح سے گھرمائی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بیہار میں کون بیوادت بیان دے گا اس کی کھوڑ سی مچ گئی ہے اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کون کس کا مسیح ہے کچھ لوگ ہندو نیتا جو ہیں وہ ہندووں کے رکھشک بن رہے ہیں تو کچھ مسلمانوں کے مسیحہ بن رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پوری سیاست ہندو بنام مسلمان ہو گئی ہے پوری خبر اس رپورٹ کے ذریعے بتاتے ہیں بیہار کی سیاست میں مانو بھڑکاؤ بیانوں کی بار سی آگئی ہے ایک کے بعد ایک نیتا ہے کہ جیسے ریس میں لگے ہیں کون کتنا زیادہ بیوادت بیان دے سکتا ہے بھڑکاؤ بنام بھڑکاؤ کی سیاست میں تیجسوی کا نام بھی چڑ گیا ہے جو خلیام مسلمانوں کے پکش میں دھمکی دے رہے ہیں جس پر سیاسی بوال چھڑ گیا ہے جبکہ اس سے پہلے ہی بیجے پی سانسط کے ہندو بننا پڑے گا والے بیان پر ابھی بوال تھما بھی نہیں تھا کوئی مسلمان بھائیوں کے پرتی اگر بری نظر کوئی دیکھنے کا کام کرے گا تو راستی جنتہ دل اور تیجسوی عدف چھپ بیٹھنے والا نہیں ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے میری یاترہ میں کہیں کچھ نہیں ہوا اب یہ چارہ دنگا ہو جائے کس کے لیے بنگلہ دیسی گھسپیٹیوں کے لیے روہنگیا کے لیے اور یہ ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے باہ ان سے بڑا تیس مارکھان تو اور کوئی ہے ہی نہیں گریراراج سنگھ ہندو سوا بھیمان یاترہ لے کر بیہار میں نکلے ہیں جس کے بعد پردیپ سنگھ گریراراج سنگھ بنام تیجسوی یادو کی جنگ دکھ رہی ہے کیونکہ بیہار میں دو ہزار پچیس میں ویدھان سبح چناؤ ہے کیا اسی لیے ہندو مسلمان پر سیدھا گھماسان ہو گیا ہے تیجسوی بابو کی بہت ساری باتیں سننے لائک نہیں ہے کیول ایک ہی سیکشن کے لیے کیوں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تیجسوی بابو کوئی نظر نہیں دیکھتا ہے آپ ہی بری نظر سے دیکھتے ہیں آپ ہی اپمانیت کرتے ہیں جب سناتن کی بات آتی ہے اس سمیہ ان کو آنکھ نہیں کھلتا ہے پورے بیہار کے سناتن ہندو سماج کے لوگ ان کا سوئی کار کرتا ہے آؤ تم سمیہ پر تمہیں میں باتاؤں گا کہ تم بھول کیا رہے ہو تیجسوی گھرتے جا رہے ہیں لیکن ادھر لالو نے اپنے بیٹے کے لیے گریراج کے بیان پر کیا کہہ دیا وہ سنیے تیس کے راج ہے اس کے راج نال تھوڑی ہے جی گریراج تاہی وشوال آتی ہے اسی طرح بات بولتے رہا تھا تو بس میں بیہار میں چناؤ آنے والا ہے اور پڑو سی راج جھارکھن میں آ چکا ہے ایسے میں یوگی کے بٹوگے تو کٹوگے والے فارمولے کو گریراج سنگھ آگے بڑھانے میں لگے ہیں کیسی لیے تیجسوی یادو اپنا ووٹ بینک ساتھنے کے لیے پلٹوار میں ایٹ سی ایٹ بجانے کی بات کہہ رہے ہیں بیورو رپورٹ ریپبلک دھارت